السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اگر دنیا بر سے ہمارے تمام بیوبرز کو ہماری میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں پر مارکٹ نے ہمیں ایک متوافع سے ایک بہترین موقع دیا ہے ان کرنے کا کیونکہ جتنی بھی یہاں پر کیپٹلائزیشن مارکٹ سے سکپ ہوئی تھی کریپ ٹوانٹی ایٹھ بلین ڈالر کی وہ یہاں پر ریکاور ہو چکی ہے اور دوستو ریکاور بھی وہ آلڈ کوئن میں زیادہ ہوئی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم جو بی ٹی سی تھا دوستو وہ ٹوانٹی تھاؤزن نائن ہنڈر تک اپنی ریزسٹنس بنا کر آیا تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلڈ کوئن نے بی ٹی سی اور ایتھیریم کی نسبت زیادہ یہاں پر پمپ کیا ہے سو گائز یہاں پر ہمارے جو پریویس جو صبح ہم نے آپ سے سیگنل شیئر کیے تھے وہ زبردست رہے ان کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن میں پہلے بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی نے اپنی پوزیشن برقرار کی ہے بلکہ بیٹر کی ہے سکس ہنڈر ڈالر اور ایتھیریم قریب سکسٹی ٹو ڈالر اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر کرنی میں آیا ہے اور صبح کی مارکٹ سے ہم ایک بہت اچھی اننگ کر سکتے ہیں یہاں پر دوستوں ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے بی این بی سے گائز بی این بی تقریبا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دو مہینے بعد تھری ہنڈر ڈالر کو آج ٹچ کر کے آیا ہے ہماری سپورٹ ان ریزسٹنس ہی ٹو سیونٹی سیونٹو ٹو نائنٹی یعنی کہ دو سو ستتر سے دو سو نوے ڈالر کی ہماری سپورٹ ان ریزسٹنس تھی مارکٹ نے لو لگایا ٹو ایٹی تھری کا یہاں پر بی این بی کی اور ہمیں ہمارے جو سپورٹ ان ریزسٹنس کے مطابق اس نے ٹریڈ دی ہے سات ڈالر اوورال اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے اٹھارہ ڈالر آج بی این بی کا دوستو سپورٹ ان ریزسٹنس فل فل رہا یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک بی این بی نے ٹریڈ دی صبح کی مارکٹ کے لیے ہمیں یہاں پر ایکسرا محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ جب کوئی چیز ایکسرا پمپ کرتی ہے تو ایکسرا گریش بھی کر سکتی ہے سو یہاں پر ہمیں بہت محتاط رہتے ہوئے جو ٹریڈ کرنی ہوگی قائز وہ ہوگی ٹو ایٹی سیون یہ ہمارا منیمم بیک لیول ہونا چاہیے بیک ہمیں اس کی اپنی رکھنی چاہیے اور میکسیمم ہم یہاں پر رکھیں گے ٹری ٹین اب یہاں پر دوستو تیس ڈالر کا میں نے آپ کو جو لیول دیا ہے وہ اس لیے کہ ہر طرف سے آپ نے آپ کو سیو کر سکیں اور کلوزسٹ جو ٹریڈ ہوگی ٹو نائنٹی نائن کے اعتبار سے وہ دوستو بنتی ہیں یہاں پر دوستو ترانوے دوستو چورانوے ڈالر کی اور ایکسٹ صرف پانچ ڈالر کا پروفٹ اور اس کے بعد ایکسٹ آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کے چکر میں مارکٹ میں اکثر لوز ہو جاتا ہے سو گائز صبح کی مارکٹ میں ایکس آر پی بہت زیادہ ڈاؤن کر چکا تھا فورٹی فور سنٹ میں انٹر ہو چکا تھا اور یہاں پر ایکس آر پی دوبارہ فورٹی سیمن میں انٹر تقریباً ہو چکا ہے کارڈینو تھرٹی ایٹ کا پھر سے لو لگا کر دوبارہ فورٹی سنٹ میں انٹر ہوا ہے لیکن گائز ہم یہاں پر ایکس آر پی اور کارڈینو کو یوٹلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ریکوری انتہائی سلو ہے اور پروفٹ بھی بہت کم یہاں پر دوستو سب سے پہلے جو ہمارا ٹارگٹ ہٹ ہوا رہا ہے وہ ہے سولانہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ سبے کی مارکٹ میں جب ہم تھرٹی پوائنٹ نائنٹی پہ بائنگ کر کے پس گئے تھے تو میں نے آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ابھی نیکسٹ بائنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی سولانہ ہائی لگا کر رہا ہے تھرٹی ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ کا ہمیں ٹوٹل ٹریڈ ملی ہے ون پوائنٹ تھرٹی ایٹ ڈالر کی ایک کوئن سے تو قریب اگر آپ نے ہنڈرڈ ڈالر کی بھی انویسمنٹ کی تھی تو آپ نے یہاں پر پوائنٹ سے چھ ڈالر ڈیفینٹلی ان کر لی ہیں صبح کے لیے سولانہ کو ہم دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو سولانہ کی ہماری بائنگ ہوگی اب کی مارکٹ میں اکتیس اشاریہ اسی تھرٹی ون پوائنٹ ایٹی اس کے بعد پولیگون میٹک ابھی وہاں پر فاسٹلی بیہو کر رہا ہے لو آتا ہے اس میں دوستو نائنٹی ون سینٹ کا تو ہم اسے وہاں پر بائنگ کر لیں گے اور ایگزٹ نائنٹی فور نائنٹی فائیو کا ہی ہوگا دوسری دوستو یہاں پر ہم نے ایو ایکس کی جو بائنگ کرنی تھی ہم اس سے تھوڑا سا کیا کافی دور رہے کیونکہ ایو ایکس نے آج بنجا ہوا بیہیوئر دیا تو ایو ایکس کو دوبارہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے گائز سترہ اشاریہ پچاسی پہ سیونٹین پوائنٹ ایٹی فائیو اور یونی سوائب جس کی بائنگ ہم نے گائز صبح کی مارکٹ میں کر لی تھی سکس پوائنٹ سکسٹی فائیو پہ اور اس کے بعد مارکٹ ریش کر گئی تھی تو آج کی مارکٹ میں یونی سوائب چھ اشاریہ نوے کا ہائی لگایا ہے ہماری پچیس سنٹ کی ٹریٹ اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم یونی سوائب کو دوبارہ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز اور وہ ہوگی اب کی بائنگ چھ اشاریہ پچھتر چھ اشاریہ اسی یہ ایک کوئک رسپونس دے رہا ہے اس لیے دوستو ہمیں اس کے کافی نصدیق ترین ٹریٹ کرنی ہوگی گائز اس کے بعد ہمارے پاس لٹی سی کی ایک بائنگ تھی 53.90 کی یعنی 53.90 کی تو وہ بھی یہاں پر ہمیں 1.26 ڈالر کی ٹریٹ دے گئی ہے سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لٹی سی کو ہم دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں 54.90 پر یہ بڑا کم لیول میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ ایک بات ذن میں رکھے گا اب مارکٹ یہاں پر ایکول ہو چکی ہے ہم تقریبا پورے چوبیس گھنٹے پہلے جو مارکٹ کی پوزیشن تھی ہم وہیں پر آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور مزید معلومات میں آپ کا دوں گا بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈلر چارٹ پہ جا کر کے تاکہ آپ کو صبح کی ٹریٹ کا اور کلیر ویدر دیکھنے کو مل جائے اور اس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں آٹم کی جیسے کہ میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں ڈیفینیٹلی بتا دیا تھا کہ آٹم کا جو والیم ہے وہ تیزی سے انکریز ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پر لائیو دکھانا چاہتا ہوں کہ آٹم ہائی کتنے کا لگا کر رہا ہے دوستو میں نے آپ کو صبح ہی سگنل دے دیا تھا اس بات کا کہ آج آپ اس میں ویٹ نہیں کریں گے آپ نے ایکسٹ کر دینا ہے تو تھرٹین پوائنٹ سیونٹی اس کا ہائی رہا ادھروائز ویسے اگر آپ بیڈ گیٹ پہ اوکی ایکس یا کوکوین پہ جا کر دیکھیں گے تو اس نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہائی لگائے ہیں دن ادھروائز تیرہ اشاریہ پچاسی تک کا ہائی رہا تو آئی خوب کہ آپ جہاں سے آٹم سے نکل چکے ہوں گے اور جن دوستوں نے کیونکہ میں نے آن دا سپورٹ ٹریٹ کے بھی سگنل دیا تھے کہ آن دا سپورٹ بھی آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو کوسمو نے آج آپ کو ستر سنٹ کی ٹریٹ دی ہے فردر مارکٹ کے لیے ابھی ہم دوستو اس کو فیلال یوٹلائز کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ابھی پھلکل فریشلی ریکاور کر کے آیا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں دوستو ای ٹی سی کی ای ٹی سی ہم نے بائے کر رکھا تھا چوبیس اشاریہ اسی کا اس کے بعد مارکٹ کریش کر گئی اور اتنی کریش کر گئی کہ چوبیس ڈالور پہ چلی گئی تھی تو اس نے ہائی لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس اشاریہ اکتر کا اور ایکچینج پہ جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ہائی بہت ہی زیادہ ہائی ہے سو ابھی ای ٹی سی ہمیں نائنٹی سینٹ کی ٹریٹ دے گیا ہے ابھی ای ٹی سی کو جتنا بھی یوٹلائز کیا جائے گا کرنٹ سیچویشن میں کیا جائے گا کرنٹ سیچویشن ایتھینیم پمپ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ای ٹی سی آپ کو صبح کی مارکٹ میں تین ڈالر ٹریٹ دے سکتا ہے اگر آپ اسے کرنٹ ٹریٹ پہ بائے کریں پچیس اشاریہ بیز پچیس اشاریہ ٹیس ایکس ایمار کی دوستو یہاں پہ پوزیشن کوئی خاص ریکور نہیں ہو پا رہی یہ کافی زیادہ سٹک ہے ایسا ہوتا نہیں ہے زیادہ تر لیکن ایسا ہو چکا ہے اس لیے ہم اسے یہاں پر اگنور کر دیں گے اور بی سی اچ کی اب یہاں پر بات کرتے ہیں آج کی مارکٹ میں ہم نے بائنگ کرنی تھی اس کی ایک سو نو اشاریہ اسی یعنی کہ ایک سو دس ڈالر تک کی ہم نے بائنگ کرنی تھی لیکن یہ ایک سو گیارہ سے نیچے نہیں جا سکا ویسے ادروائز اس نے ٹریڈ بہت اچھی دی ہمیں اس مارکٹ کے مطابق سے تو ہم اس سے دوبارہ ایٹلائز کر سکتے ہیں ایک سو چودہ اشاریہ پچاس پر یہ کوئک ٹریڈ ہوگی دوستو یہ یاد رکھے گا اب بات کرتے ہیں کوئنٹ کوئنٹ کی یعنی کہ کیونٹی کی اس کی سپورٹ اندرسنس میں نے آپ سے دوستو شیئر کی تھی قریب 153 ڈالر سے 153 ڈالر سے 170 ڈالر اس کے درمیان دوستو یہ ٹریڈ ہو سکتا تھا تو اس نے ٹریڈ دی ہے 163 سے 169 یعنی کہ 6 ڈالر کی ٹریڈ ہمیں یہ پھر دے گیا ہے اب اس کی سپورٹ اندرسنس میں پھر آپ سے شیئر کروں گا اس کی گائے سپورٹ ہوگی آج اب صبح کی مارکٹ کے لیے 159 172 172 178 ڈالر کے درمیان درمیان دوستو یہ ہمیں ٹریڈ دے سکتا ہے اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس فل جو تھا ہم نے سیل کر دیا تھا اور ابھی ٹوپ پہ ہم فل جیسے کوئن کو بھی بائے نہیں کرنے والے تو دوستو ٹیرالونہ کلاسک آج ریکور کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یو ایس ٹی سی کی بھی دوسری طرف یہی حالت ہے آئی سی پی میں تو دوستو کوئی خاص مومنٹ نہیں آئی لیکن اے پی ای پچیس سنٹ ٹریڈ کر گیا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے تھامنل پہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ موقع ہے ارن کرنے کا تو آپ اوندہ سپورٹ ریٹ کر سکتے ہیں اے پی ای میں چار اشاریہ نوے پہ بائنگ کر کے پانچ اشاریہ بیس پہ آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں سو گائز میں نے آپ کے لئے آپ کی سہولت کے لئے میں نے ایچ ٹی ٹوکن کو اپن کیا ہے اس کی ہم نے بائنگ کی تھی آٹھ اشاریہ ساٹھ پہ ایٹ پوائنٹ سکسٹی پہ اور اس کی مارکٹ کریش کر گئی تھی جیسے کہ سب ہی کوئن کی مارکٹ کریش ہوئی ہے یہ مجھے بار بار رپیٹ کرنا پڑا ہے لیکن آپ کو آپ کی آسانی کے لئے کر رہا ہوں تو صبح ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ابھی ہم ہولڈ رکھیں گے اس لئے کہ ظاہری بات ہے لوس پہ تو میں کبھی بھی جو ہے آپ کو اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسے لوس پہ سیل کریں تو یہاں پر نائن پوائنٹ زیرو فور اس نے ہائی لگایا تو اسی مارکٹ میں چوالی سینڈ کی ہمیں ایچ ٹی ٹریڈ دے گیا ہے تو گائیز اسے ہم دوبارہ بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن ابھی کے لئے مشکل ہے کہ یہ لو کرے لیکن احتیاطاً آپ اسے ایٹ پوائنٹ فورٹی فائب کا ایک ایڈوانس سگنل اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں سی ایچ زیڈ دوستو پوائنٹ ٹو تھاؤزن کا ہائی لگا کر آیا ہے پوائنٹ ٹو تھاؤزن یہ نہ سمجھئے گا کہ ٹو تھاؤزن کا ہائی تو اس کی ہماری بائنٹ تو خیر فیلال نہیں ہو سکی یہ لگاتار تیسرا کوئن تھا جو ہم بائنٹ نہیں کر سکے اور تقریباً ساتھ یہاں پہ دوستو سگنل ہے جس ویسے ساتھ ماہ میں شیئر کرنے لگا ہوں جو ہائی جس کی ہماری بائنٹ کمپلیٹ ہو گئی ڈبل ای وی ای دوستو ہم نے بائنٹ کرنا تھا ایٹی پوائنٹ تھرٹی پہ اسی اشاریہ تیس پہ تو اس نے لو لگایا اسی اشاریہ بنتالس کا چالیس اور بنتالس کا ٹھیک ہے اور اسی کو ہم نے دیکھا کہ اس نے ایٹی فائیو ڈالر کا ہائی لگا دیا تقریباً وان پوائنٹ سکسٹی اے فور پوائنٹ سکسٹی ڈالر کی ہمیں پروفٹری ڈبل ای وی ای نے صبح کی مارکٹ کے لیے ڈبل ای وی دوستو یوٹلائز ہو سکتا ہے ترہ سی اشاریہ بیس پر مطبکہ ایٹی تھری پوائنٹ ٹوائنٹی پر اور ایکزٹ ہم اس کے اوپر آپ تین ڈالر کر سکتے ہیں گائز یہاں پر ایک بڑا اچھا منظر دیکھنے کا مل رہا ہے کہ ای او ایس اور تھیٹا ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں تھیٹا بڑی مدت بعد سترہ سنٹ کے اضافے کے ساتھ اور ای او ایس میں بھی پندرہ سیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے ان کا والیم دوستو بھاڑا ہے نو ڈاؤٹ لیکن بڑا سلولی تو یہاں پر ابھی جو اوکے بھی ہے اور کیسی ایس ہماری بائنگ زون میں نہیں ہے کیسی ایس البتہ گائز تقریباً نو اشاریہ چوارس کا لو تو لگا کر آیا ہے لیکن وہاں سے اس نے ریورسل مار دیا فردر ڈیٹیل میں دوستو بھی ہم بڑھتے ہیں ایم کے آر بہت زیادہ سٹک ہے لیکن نو ڈاؤٹ یہ کسی بھی ورث ریکاور کر سکتا ہے سو گائز اس بیچ جتنے بھی کوئن ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ان کے اندر کوئی اتنی سٹرینٹ دکھائی نہیں دے رہی لہٰذا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی بی ایکس جو ہے وہ پانچ شریعت چوالیس سے ہائی لگا کر پانچ شریعت چتر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے صبح کی مارکٹ میں آپ اسے فائی پوائنٹ سیونٹی پہ بائے کر کے فائی پوائنٹ نائنٹی فائی پہ ایگزٹ کر سکتے ہیں یہ ایک کوئی کریڈ ہوگی دوستو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں بی این ایکس کی گائز بی این ایکس کو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا سپورٹ این ریزسنس کے اتوار سے ہٹ کے کہ آپ اسے ڈریکٹلی ون تھرٹی فائیو ڈالر پہ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ون تھرٹی فائیو پہ اس نے لو نہیں لگایا اس کا لو رہا گائز قریب ون تھرٹی سکس پوائنٹ ٹین کا اس کے بعد اس نے ہائی لگایا ہے ایک سو چوالیس ڈالر کا یعنی کہ تقریبا نو ڈالر سات سے نو ڈالر کی اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے اب صبح کی مارکٹ میں ہم بی این ایکس کو دوبارہ یوکلائز کر سکتے ہیں کرنٹ پر ون تھرٹی سیون پوائنٹ سکسٹین پر آپ بائے کر سکتے ہیں سکسٹین چل رہا ہے جب بھی آپ کو مارکٹ ملتی ہے دیکھنے کو آپ اسے کرنٹ ریٹ پر بائے کریں گے آپ کو میں آج کرنٹ ریٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مارکٹ میں خوشگوار بحول دیکھنے کو مل رہا ہے تو گائز آپ اس میں چار پانچ میکسیمم پانچ ڈالر کی ارننگ لے کر کے ایکسٹ کر سکتے ہیں بی این ایکس کی جو واپسی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اچھی چیز کہ یہ ہمیشہ کی طرح نائنٹی نائن رینک سے واپس کر جاتا تھا لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ نائنٹی فور میں آ چکا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا دوستو کنٹی نیوزلی جو لیول ہے وہ امپروو ہو رہا ہے دوسری جانب ویفز دوستو ہم نے کب سے بائے کر رکھا ہے تھری پوائنٹ ففٹی پہ ہمارے کئی دوستوں کے جن کے پاس تین پچاس کی بائے پڑی ہے لیکن یہاں پہ ویفز بہت بری حادث کا شکار ہے تھری تھرٹی پہ ایسا فسا ہوا ہے کہ پلاس ہونے کا نام نہیں لے رہا لہذا ہم اسے سٹے کریں گے اور اب بات کرتے ہیں ای این ایس کی قائم ای این ایس کو ہم نے تقریباً دو سیشن میں لیو کر دیا تھا اب ہم اسے اس لیے انٹر کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے ٹوپ ہنڈرڈ میں آ چکا ہے ای این ایس کی بائیں گوستو ہمارے لیے سوٹیں بڑھ سکتی ہے سترہ اشاریہ پندرہ پہ اور سترہ اشاریہ پچپن پہ ہم اس میں سے ایکزٹ کر دیں گے اب بڑھتے ہیں تیری ایم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بی ٹی سی جو کہ میں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا چکا ہوں چھے سو ڈالر کا پمپ لگا چکا ہے اور مارکٹ میں سرمایا جتنا قائب ہوا تھا اتنا واپس آ چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے فول ڈے کینڈل چارٹ میں جو لاسٹ کینڈل بنی ہے جو صبح کے بارہ گھنٹے میں بھی انوال ہو جائے گی یہاں پر یہ ہمیں بتا رہی ہے آ رہے ہیں لیکن کینڈلز جو ہیں وہ کچھ اور میسیج دے رہی ہیں یہاں پر ہم اس کی صرف سیکنڈ لاسٹ دو کینڈلز دیکھیں گے آپ نے دیکھا دوستو کہ یہ جو تھرڈ لاسٹ کینڈل ہے یہ بالکل انڈ پر لاسٹ یہ دوستو ہیمر ہیڈ بن رہی ہے فوٹ میں ہیمر ہیڈ فوٹ میں جب بنتی ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پمپ ہوتا ہے تو پمپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اور پھر اس کے اندر ایک سپورٹ آ رہی ہے دوستو سپورٹ کے لیے صبح کی مارکٹ میں جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہی الحمدللہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بائی بیس ہزار چھ سو پچاس اس کی کمفرٹ زون ہے یعنی کہ یہاں پر آ کر یہ جو بی ٹی سی ہے وہ سیو ہو جاتا ہے یہ تو دوستو سیو ہو گیا آپ یہاں پر ٹریڈ امنے کام پر لے دی ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے آج ٹریڈ بٹکوائن میں لو پر لی تھی تو آپ نے ایک اچھی ارنگ کی ہے جو میں آپ کو آج کل لو پر سپورٹ بننے پر جو آپ کو ٹریڈ کا بتا رہا ہوں اگر آپ کو ابھی بھی سپورٹ اور ریزرسنس کی نہیں سمجھائی تو آپ ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا میں آپ کو بار بار اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا سپورٹ کائنڈ آف اسے بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ہیمر ہیڈ بولی ہے یہ کانٹ آف سپورٹ بھی کہلاتی ہے اینیوی یہاں سے یہ پمپ ہو گئی اب دوستو مزید مارکٹ کے پمپ کرنے کے لیے یہاں پر چانسز پورے موجود ہیں اکیس ہزار پانچ سو کے مارکٹ اکیس ہزار پانچ سو پہ کنفرم جا سکتی ہے اس کے لیے جو مین چیز ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے وہ ہے ٹونٹی تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ اس کی جسٹ فورٹی یا فورٹی فائیو منٹ کی ریتسٹس اور اس کے بعد آلٹ کوئن تیزی سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے جس میں سولانہ ایب ایکس آپ نے دیکھا جائب ایکس کس طرح پمپ ہوا سولانہ کس طرح پمپ ہوا تو اسی لیے میں آپ کو وہی کوئن ریکمینڈ کر رہا ہوں جو ٹریڈ دے رہے ہیں سولانہ ایب ایکس آپ کو بھڑتے ہوئے پرائس کے ساتھ پمپ دے دیں گے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کبھی کوئن بھائے کریں تو کوشش کیا کریں کرنٹ پرائس سے دس سینٹ لوگی آپ لیمنٹ لگا دیا کریں آپ کا بھائے ہو جائے گا آپ کی کم از کم بھائے کرنے کی فیس بچ جائے گی ٹھیک ہے سولانہ ایب ایکس اور لاسٹ میں یونی سویب بہت تیزی سے مارکٹ میں یہاں پر ٹریڈ دے رہے ہیں سو گائز اس میں جو پمپ ہے وہ میں نے بتا دیا اور کریش اس کا میکسیمم اگر آتا ہے تو اس کے دو لیول میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن یہاں پر شوٹر آپ کو ایک لیول بتاؤں گا کہ بیس ادار دو سو نینیانوے اس کی جو ہے ویکر زون ہوگی اور ٹوینٹی تھاؤزن ٹوینٹی نائن ڈالر اس دا کریشنگ زون اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گیرل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر ایتھریم بہت ہی سلولی لیکن زبردست ہوئے میں یہاں پر پمپ ہو رہا ہے ایتھریم نے آج اپنا لو لگا دیا تھا چودہ سو اسی کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایتھریم ہاف یا فل بائی کر سکتے ہیں لو پر جہاں پر سپورٹ بنے گی تو یہاں پر آپ کو ایتھریم نے اسی ڈالر کی ٹریٹ دی ہے ہاف اگر آپ نے بائی کیا تھا تو قریب چالیس ڈالر اور اگر فل بائی کیا تو ایٹی ڈالر سو یہاں پر اب مزید مارکٹ کیا ہمیں رنگ دکھا سکتی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستر ٹویزر ٹوپ کینڈل یعنی کہ جتنا کریش آیا تھا اتنی ریکووری ہونے کو ہے اس کا جو ہائی رہا دوستو وہ پندرہ اشاریہ پچانوے تھا تو ابھی ہم اس سے صرف ترٹی تھری ڈالر دور ہیں اتنا بڑا کوئی یہ فرق کاؤنٹ نہیں ہوتا میرے نسدیگ اب گوائز میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا ہے ہم لاسٹ تھری کینڈل کو دیکھیں گے اس کی دوستو بی ٹی سی سے تھوڑی آج منفرد کینڈل ہے جہاں پر جہاں کریش کے بعد ایک کینڈل بنی ہے وہاں پر ایک بولیش سپرنگ کینڈل ہے گائز سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بولیش سپرنگ کینڈل کے اگر شیڈوز چھوٹے ہوں اپر سے بھی اور لوئر سے بھی تو مارکٹ پمپ کر جاتی ہے تو یہاں پر اس نے کسی حد تک پمپ کیا اس کے چانسز ہوتے ہیں قریب سیونٹی سکسی فائی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں سپرنگ کینڈل جب فٹ میں بنتی ہے لیکن سپرنگ کینڈل کا بولیش ہونا بہت ضروری ہے یہ یاد رکھئے گا اچھا اس کے بعد یہ پندرہ منٹ تک چار گھنٹے تک یہ ایک ہی کینڈل بنی رہی اس کے بعد ہم نے صرف اپ ٹرینڈ دیکھا اب اپ ٹرینڈ کے لیے دوستو جو نئی کینڈل بن رہی ہے یہ بھی بولیش کی ہے اور قریب یہ 35 منٹ اس کو گزر چکے ہیں اب دوستو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائس پہلی دفعہ مارکٹ میں پاڑ رہے ہیں یعنی کہ دنیا پیسہ مارکٹ میں ڈال رہی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ مارکٹ جو نائٹ میں ہی ہمیں پم کرتی دکھائی دے رہی ہے جیسے ہی صبح کا ٹریڈنگ سیشن آن ہوگا ہمیں ایتھریم دوستو پندرہ سو پچاسی پر صرف پہلے آدھے گھنٹے میں یعنی کہ 30 منٹ میں یہاں پر رزیس ہوتا دکھائی دیتا ہے تو سولہ سو پچاس کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر آپ ہاف ایتھریم فل ایتھریم بائی کر سکتے ہیں لو پر لو ہوگا دوستو اس کا کم ہو بیش سولہ سو تیس ٹھیک ہے یہاں پر اگر مارکٹ چلی جاتی ہے تو لو پر ہائی پر بائی کرتے ہیں تو کم ہو بیش پندرہ سو پچھتر پہ آپ اسے بائی کر سکتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو دونوں جانب دیکھنا ہوگا ٹریڈ تھوڑی رسکی ہو سکتی ہے کیونکہ کسی بھی وقت ویلز جو ہیں اپنے حصے کا بقیہ پیسہ مارکٹ سے نکال سکتے ہیں دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لو ہائی کو بھی فالو کریں گے اس کے بعد اگر آپ ان بڑے کوئیں ایتھریم میں ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے تو لوئر میں ای ٹی سی اور ای این ایس کو آپ یوٹلائز کریں گے حالانکہ فلو ایل ڈی او بہت اچھی ٹریڈ دے رہے ہیں لیکن ہم اسے یوٹلائز نہیں کریں گے ہم اس میں آئی سی پی کو ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ اے پی ای کو دوستو یہ دونوں کوئن آپ کو جہاں پر بیس بیس پچیس پچیس سینٹ کی ٹریڈ دیں گے آپ اس میں سے ایکزٹ کر لیں گے صبح تک اللہ حافظ